مکھ منتری کا پد یعنی کانگریس اور ان سی پی نے نہ صرف شیف سینہ کی عزت بچائی بلکہ اس سے زیادہ دے دیا جو وہ بی جے پی سے مانگ رہے تھے تو مہاراشتہ کا کام ہے تو دلی نہیں چلا سکتا ہے بیتی رات شیف سینہ پرمک ادھر تھاکرے اپنے بیٹے آدھتے اور پارٹی پروکتہ سنجے راؤت کے ساتھ اپنے نیواز ستھان ماتو شری سے نکل کر راکپا پرمک شرط پوار کے گھر پہنچے جہاں آدھی رات پانچ بڑے نیتاؤں کی ہائی وولٹیج میٹنگ چل رہی تھی غور طلب ہے اس میٹنگ میں شرط پوار کے علاوہ عجید پوار بھی موجود تھے اب شیف سینہ نے سرکار بنانے کی پرکریہ شروع کر دی ہے آج تک ہم لوگ آپ کی چانل کے مادیم سے سوشل میڈیا کے مادیم سے سنتے تھے دیکھتے تھے صحیح بات کیا ہے وستوستید کیا ہے حقیقت کیا ہے ایکچیل ریال فیکٹ کیا ہے یہ ہم نے ادھو صاحب نے بتایا ہے ریال فیکٹ یہی ہے کہ بہت جلد مہاراتر میں نیا سرکار اسیتوں میں آئے گا ایسے میں ایک سوال یہ اٹھنے لگا ہے کہ مہاراشت کا مکھ منتری کون ہوگا ادھو تھاکرے عادیتے تھاکرے یا پھر سنجے راؤت کیونکہ سوتروں کے مطابق ان سی پی ہیڈ شرط پوار کی اچھا ہے کہ سنجے راؤت بنے وہیں شیف سینک چاہتے ہیں کہ ادھو خود بنے مکھ منتری سوتروں کے مطابق شیف سینہ کے سبحاش دیسائی اور ایک ناتھ شندے بھی مکھ منتری کے امیدوار ہیں لیکن اس کا خلاصہ بھی جلد ہی ہو جائے گا ویسے بی جے پی اور شیف سینہ کو جوڑنے کا پریاس آخری سمیں تک چلا مگر بی جے پی اپنی کورسی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اور شیف سینہ اپنی زد پر عڑی تھی کینڈریہ منتری رامداس اٹھاولے نے شیف سینہ کو این سی پی کے ساتھ جانے کو بھی غلط کہا رامداس اٹھاولے کو یہ بھی بتانا چاہیے کی جیسے بی جے پی ستہ کے لیے دوسری پارٹی کو توڑتی ہے ویسے ہی اس کے ساتھ ہوا اس بار اس کے ہی ساتھ ہی ان کے ہاتھوں سے نکل گئے اور ان کی کورسی کھیچ کر زمین پر دھڑام سے گرا دیا ممبئی سے شبھم پانڈے کی ریپورٹ انڈیا نیوز ڈسک کے لیے بہت سوید موسیقی